بھئیو مہاراج آتمتیا کانڈ میں آج ایک چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے بھئیو مہاراج یعنی اودھا سنگھ دیشمک کی ماں پچھتر ورشی کمودنی دیشمک نے یہ کہا کہ مہاراج کے موت کے چھ مینے بعد انہوں نے اس سچائی کو سامنے رکھا ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ اتید دیرے دیرے بھئیو کے پاس کام کرنے کے لیے آئی تھی اور کچھ ہی سمعے میں اس نے گھر میں اپنا پربھاو جمع لیا وہ بھئیو کے بیڈروم میں ہی رکھتی تھی ان کی آلماری میں کپڑے رکھنے لگی انہی کے باتروم میں نہانے بھی لگی ونائک اور شکھر بھی اس کے گروہ میں شامل تھے سب نے شیدندر پروک بھئیو کو جال میں پھسایا اور بلیک میل کرنے لگے انہوں نے ان سبھی آروپوں کی پسٹی کی جو ڈرائیور کے لاش پاٹل اور باؤنے لگائے تھے فلحال کمودنی کی طبیت ٹھیک نہیں ہے پر وہ بھئیو مہاراج کو اکثر یاد کرتی ہیں انہوں نے یہ ابھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ شکھر اور ونائک بھئیو کو اکیلا دیکھتے ہی لڑکی کو فون کر دیتے تھے بھئیو بھلے ہی نہا رہا ہو اور پھر بھی جبرجستی اس کے کان پر فون لگا دیتے تھے کمودنی نے پولیس افسروں سے بھی فون پر چرچا کر اس بات کو دور آیا سی ایس پی کے انصار جلدہ ہی کمودنی آیوشی اور کوہو کے بیان لیے جائیں گے بھئیو مہاراج کی ماں نے یہ ابھی آروپ لگایا ہے کہ بھئیو مہاراج کو اس یوتی نے مارا ہے آشرم میں کام مانگنے آئی تھی بھئیو کے پاس دیرے دیرے پورے گھر میں اس نے اپنا پربھاؤ چمالیا اکیلی وہی نہیں ونائک شیکر بھی ساجش میں شامل تھے ونائک نالی صاف کرتا تھا اس کے پتا کاشینا آشرم میں سیوا کرتے تھے کاشی نے بیٹے کو ملوایا اور بھئیو کے پاس نوکری پر رکھوا دیا اس نے جال بچھایا اور بھئیو کو مٹی میں کر لیا شیکر تو بھئیو کو دبا کر رکھتا تھا ایک بار بھئیو سادنہ کے لیے جا رہے تھے اس نے لڑکی کا جکر کیا اور کہا مہاراج تو اس کے ساتھ گھومنے گئے ہیں تب میں نے اسے بہت فٹکارا اور مجھے اس نے پلٹ کر جواب بھی دیا تھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھئیو مہاراج آدمتیا کیس میں مہاراج کو بلیک میل کرنے والی لڑکی اور سوادار ونائک کے انترنگ استیتی کے فوٹو بھی اب سامنے آ گئے ہیں موسیقی موسیقی